مجاہد شیخ جاتے ہیں اور آپ کو رویہ یا وہی پرانا کلچر تھانا کلچر ملتا ہے تو آپ اپنے موبائل سے فیڈبیک دے سکتے ہیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اس کا فیڈبیک بھی آپ دے سکتے ہیں یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور فیڈبیک کس طرح سے دیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں آج کے اس پروگرام میں لور کے بہت سارے پولیس ٹیشن ہم نے آپ کو دکھائے جو سپس کے طرز پر بنائے گئے ہیں لیکن آج اس وقت ایسا پولیس ٹیشن ہے جس کا نام ہے مستی گیٹ اور مستی گیٹ پولیس ٹیشن پوری دنیا میں مقبول ہوا پوری دنیا میں کیسے مقبول ہوا یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت ایسا جو مستی گیٹ اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا ایسا کیا کہ آئی جی پنجاب ہوں سی سی پیو لاہور ہوں ڈی ای جی آپریشن ہوں اور ان کے نیچے جتنے بھی ان کے سینئر افسران ہیں وہ ان کے مدہ رہے کہ انہوں نے اسطنا خوبصورت اور اس طرز پر مستی گیٹ پولیس ٹیشن کو ڈیکروڈ کیا کہ بین القوامی لوگ یہاں پر آئے اور کچھ فارنرز بھی یہاں پر آئے اور بہت ساری سیلیبٹیز بھی یہاں پر آئیں اور پوری دنیا میں انہوں نے انسٹراغرام پہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے مستی گیٹ پولیس ٹیشن کو جو ہے وہ وائرل کر دیا اسلام صاحب کیا کمال کیا آپ نے سبس تو ہر جگہ پہ بنیا لیکن آپ کے پولیس ٹیشن کی ویڈیوز بہت وائرل ہوئیں اور سارے ڈیلیگیشن یہاں پہ آتے رہے آپ نے دیکھا ایک ویڈیو ایسی وائرل ہوئی جس میں جو تھے وہ گورے تھے اور سوڈنٹ تھے اور پھر ان کے ساتھ ایک گائیڈ تھا جو ان کو بڑے خوبصورت انداز میں مستی گیٹ کی جو ہسٹری ہے وہ بھی بتا رہا تھا اور جو آپ نے ڈیکوریٹ کیا جو اس طرح سے آپ نے بنایا اس کو پولیس ٹیشن کو وہ سارا کچھ بتا رہا تھا کیا کیا آپ نے یہ آئیڈیا آپ کا اپنا تھا اصل میں یہ جو سیپس ہے وزیراللہ پنجاب صاحب کے ویژن اور آئی جی صاحب اور سیس سوپیر صاحب نے شب و روز محنت کے بعد اس کو مکمل کیا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارا جو پولیس کا گیرا ہوا ہی مجھے ہم اس کو نہ صرف اپنی عوام کے قریب لے ہیں بلکہ جو انٹرنیشنل ہمیں ٹرانسپیرٹی اور وہ ہمیں کریپٹ آدارے کے طور پر ثابت کرتے ہیں ہم ان کو بھی بتائیں کہ ہم بالکل ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے بارے میں بالکل غلط سوچا جا رہا ہے جب یہ پہلی دفعہ تھانہ تعمیر ہوا تو میرے ایک صاحب کا افسر ہے ان کے ایونٹ پر یہ سارے فادنر آئے ہوئے تھے جب مجھے پتا چلا تو میں نے پرسنل ریکیسٹ کی کہ سارا آپ کا انڈین کو تھوڑے وقت کے لیے میرے تھانے کا ویزٹ کرائیں ایک تو یہ ہمارے تھانوں کو دیکھ کے ان کا جو پولیس پجاب پولیس پاکستان کی پولیس کے بارے میں ہی مجھے وہ کلیر ہو جائے گا اور دوسرا جب یہ سپس کے ویزن کو دیکھیں گے تو کم از کم یہ کچھ تو اپنے آزارات کا خیال کریں گے تو پھر جب وہ ادھر آئے انہوں نے تھانوں کو دیکھا اور پھر ہمارے انہوں نے ویوز لیے اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف پولیس کو اپریش ایٹ کیا برکہ گورنمنٹ پاکستان کو بھی اپریش ایٹ کیا اور پھر انہوں نے اپنی اس ویڈیوز کو اپنے انسٹاگرام پہ جب لگایا تو یہ ساری دنیا سے فادمہ رائے ہوئے تھے اور کوئی آٹھ نو لاکھ کے قریب گورو نے ہمارے مستی گیٹ آٹھ نو لاکھ بیرونے ملک میں انہوں نے دیکھنے والے جو انسٹاگرام کے فالورز تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا اچھا یہ بتائیں کہ جب ان کو آپ نے بلوایا فارنرز کو یہاں پہ بلوایا تو یہ آئیڈیا آپ کا اپنا تھا یا کوئی سینئرز کی جانب سے تھا آپ چاہتے تھے کہ پنجاب پولیس کا خاص کر ایمیج جو ہے وہ بہتر ہو میرے آئی جی صاحب جو ہے نا وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح وزیراللہ نکوی صاحب نے شباز شریف کی سپیڈ کو پیچھے چھوڑ دیا اس طرح آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انہوں نے جتنا پولیس کے لیے کام کیا وہ میرے خیال میں آنے والے آئی جی کے لیے بھی ایک بہت بڑا سپیڈ بڑے کرے تو وہ دن رات ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری پولیس کا ایمیج عوام میں بہتر ہو سوشل میڈیے میں بھی ہم دن رات میند کر رہے ہیں تو میرا بھی ایک ذہن تھا کہ ہمارا جو پولیس کئی میں جائے وہ نہ صرف پاکستان میں اچھا ہو بلکہ فارڈر بھی اس کو اچھا کریں تو یہ میرا اپنا آئیڈیا تھا جس پہ میں نے روکیسٹ کی اور پھر ان کو لے کر آیا اصلاح صاحب جب فارڈرز یہاں پہ آئے اور ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے بعد پھر آئی جی صاحب بھی آئے یہاں پہ سی ایم صاحب بھی آئیکون کون آیا پھر پھر آئی جی صاحب نے مجھے آئی جی آفس بلائیا اور انہوں نے وہاں مجھے اپریشیٹ کیا اس کے بعد پھر یہ دوبارہ تھانے کو دوبارہ سی ایم صاحب کے ویزٹ کی دوبارہ اس کو رینویٹ کیا ابھی میرے تھانے میں آئی جی صاحب آ چکے ہیں سی سی پہ سب لاہور ڈی اے سب اپریشن اور باقی سارے سینئر افران ویزٹ کیا ہے سی ایم صاحب بھی پرسو متوقع تھے ان کا پلان تھا لیکن ان کی مصروفیت کے وجہ سے فیلال کینسل ہے لیکن انشاءاللہ انہوں نے بھی آنا ہے اچھا سنم صاحب کیا فیل ہوا کہ آئی جی ایک منجاب پولیس کا سربراہ ہو اور ایک ایسے چو کو اپنے آفس میں بلائے اور اپریشیٹ کرے اور اپریشیٹ کرے اور اپریشیٹ لیٹر دے تو پھر کیا فیلنگ سی دل کرتا ہے جنئر کے لیے سب سے بڑا رواڑ یہی ہے کہ جب سینئر اس کو اپنے پاس بلا کے اس کو اپریشیٹ کرے تو جونئر کا جو ہے نا وہ سینہ وہ اور چوڑا ہو جاتا ہے اور وہ اور اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تو آئی جی صاحب نے جب مجھے آئی جی آفس میں بلایا نہ صرف آئی جی آفس میں بلایا بلکہ یہاں جب ان کا ویزر تھا تو سارے افسران کے سامنے یہاں بھی انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تو بڑا دل کرتا ہے مزید کام کرنے کو تکاوٹ دور ہو جاتی ہے جب سینئر کو آپ کو شابش دیتا ہے ٹھیک ہے مستی گیٹ کا پہلے تھیم کچھ اور تھا پھر دوبارہ کچھ چینج ہوا ایکچلی پہلے یہ تھانہ ہمیں ایس ایس پی علی رضا صاحب نے ایک ڈونگا بونگا میں تھانہ تیار ہوا تھا اس پیٹرن پہ ہم نے یہ تھانہ تیار گیا ٹھیک ہے اس کا تھیم دیا آپ کو بعد میں پھر لاہور کی جتنے تھانے ہیں ان کو اپنا اپنا علیدہ ایک تھیم دیا گیا چونکہ مستی گیٹ وارڈ سیٹی میں تھا اس کو اسی وارڈ سیٹی کے تھیم سے پھر دوبارہ تیار کیا گیا اور اس کو پھر وہاں سے آپ نے کیا اچھا کچھ سیلیبٹیز بھی یہاں پہ آ چکی یہاں کراچی سے بڑی مشہور ٹی وی ایکٹرس ہے مومنہ اقبال اس نے بھی ویزٹ کیا ہے ایک فادنر ہے مسٹر کا ہی وہ اسی ممالک کی تقریباً سیر کر چکا ہے اور اس نے بھی ویزٹ کیا فوجی افسران بھی آیا ہے پرائیویٹ لوگ بھی یہاں ہیں اور ابھی مزید بھی انشاءاللہ یہاں تو کافی سارے لوگ آئیں گے اس کے لیے کوئی جو ہے آئی جی صاحب نے پھر آپ سے متاثر ہو گئے جس طرح سے آپ نے ورگ کیا دوسرے لوگوں کو بھی دوسرے ایسیٹ چوز کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی کچھ ایسی سیلیبٹیز مموائیں بلوائیں بلکل آئی جی صاحب نے تو سب بھی کو کہا کہ ہمارا چونکہ یہ سیپس کا جو ویزہ نے اس کو سوشل میڈیا پہ جتنا بھی آپ پرموٹ کر سکتے ہیں کریں اور سارے ایسیٹ چو اپنے میندکار ہیں اس کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنے پولیس کی ایمد کو پرموٹ کرنے کے لیے بھی سارے ایسیٹ چو میندکار ہیں کوئی آپ کو اضافی ذمہ داری بھی دی گئی تھی سٹی ٹیویجن کے کچھ اور پولیس ٹیشن جو ہے ان کی نگرانی کریں وہ کیا تھا چونکہ میں نے یہ تھانہ تقریباً لاہور صاحب سے پہلے تیار ہو گیا تھا میرا اور جب میرا تیار ہو گیا تھا تو ظاہر ہے ہم نے کیونکہ اکتیس دسمبر تک آئی جی صاحب کا یہ حکم تھا کہ یہ سارے کمپلیٹ ہوں تو پھر میں چکے فارغ ہو چکا تھا تو میرے ایس پی صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی دو تھی اور تھانوں کی سپر ویجن پر ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ بھی ہم نے دوستوں کے ساتھ کام کر کے ان کو بھی موقع اور ٹائم تک ہم نے اس کو پایا تکمیل تک مجھے اسلام صاحب یہ مستی گیٹ کا آپ نے جو ہے وہ ہسٹری ساری اس میں جو اہم عمارتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے یہ بھی آئیڈیا آپ کا اپنا تھا کہ یقیدن وہ جو تھیم تھا یہ بالکل میرا اپنا آئیڈیا تھا چونکہ جب ہمیں مستی گیٹ کا تھیم وارڈ سیٹی کا دیا گیا تو مستی گیٹ کے یہ حدود میں ہے کشمیری گیٹ مستی گیٹ اور گردوارہ گرو رام سنگھ شاہی امام مسجد وزیر خان اس کو یہ وال آف گیلری بنا دیا گیا اور یہ میرے وہ شہدہ ہیں جن کی وجہ سے آج نہ صرف ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا محکمہ زندہ ہے بلکہ ہم سب ان پر فقر محسوس کرتے ہیں تو یہ وال آف آنر بنائی گی یہ کیپٹن مبین صاحب ہمارے ڈی اے جی آئی جی صاحب ایس ایس پی زائد گوندل صاحب ملک کی افاظت کیلئے انہیں قربانیاں دی ہیں بلکہ ہمارا ان کو سلوٹ ہے بلکہ ہمارا اچھا بہت اچھا بن گیا مستی گیٹ پولیس ٹیشن اور لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ جو پرانا پھانا کلچر یہاں پہ ہے لوگوں کا رویہ خاص کر پولیس ملازمین اور پولیس اینکاروں کا وہ مناسب نہیں ہوتا تو اس کے پر بھی کوئی فوکس کیا گیا بلکل کیا گیا میں تو کہتا ہوں کہ ہماری جو یہ عوام ہے یہ آ کے دیکھے ہم سے ملے یہ جو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم تھانوں میں جاتے ہیں تو ان کا ہمارا بہیویئر ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا یہ ایک دفعہ وزیکٹ تو کریں آپ سو آفی سے چینجنگ آ چکی ہے میں کہتا ہوں سو آفی سے چینجنگ اس چینجنگ کو کیسے لارہے ہیں کس طرح سے اس پر عمل درامت کیا جا اس کے لئے جب بھی کوئی سائل آتا ہے تو ہمارا فرانٹ گائیڈ اس کو رسیو کرتا ہے رسیو کرنے کے بعد اس کو پانی چیک کی آفر کی جاتی ہے اس کے بعد اس کو فرانٹ ڈسک پہ لائی جاتا ہے وہاں اس کی اپلیکیشن لکھی جاتی ہے اگر ویدن آئی جی صاحب نے یہ ٹائم لیمٹ بھی بنا دی ہے مختلف جرام کی تو اگر فوری ایف ای ایر دینے والی ہے تو ہمارا انکویری افسر بیٹھا ہے وہ اس کو سنتا ہے اس کی تصدیق کرنے کے بعد فوری ایف ایر دیتا ہے اگر کوئی ٹائم لیمٹ اپلیکیشن ہے تو وہ تین دن کے اندر اندر ان کو فوری انسا ملتا ہے چیک ہے اصلاب صاحب کتنے گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے کام تو دیکھو پولیس میں ابھی پولیس تو ٹوئنٹی فور آورز ہیں اور پھر جب ہمارے سینئر افران اکیس اکیس گھنٹے جاگ رہے ہیں اس قوم کی افوازت کے لیے تو پھر ہم بھی جاگنے سے گریزت نہیں کریں گے اگر اس طرح کا خوبصورت سا محول ہو تھانے کا تو پھر گھر جانے کو تو دل نہیں کرتا بالکل آپ تو پہلے والے محول میں تبدیلی آپ تو بالکل واقع اس میں کوئی شک نہیں جب یہ ہمارے گھر سے زیادہ خوبصورت تھانا ہے تو پھر ادھر بیٹھ کہ ہم تھوڑا سا ریلیکس تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں جو گیٹ پہ کھڑاوا سنتری ہے جو فرنڈ ڈیسک پہ ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا گائیڈ پولیس والا ہے یہ کیا ریسپونس دیتے ہیں ان کے بھی کوئی زینی طور پہ اس ماحول کو دیکھے کوئی نرمی ہوئی ہے بالکل پہلے ہمارا پہلے تھانا کلچر میں یہ ہوتا تھا کہ ایس ایچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے ایک فرنیچر نہیں ہوتا تھا آپ تو یہ اتنا ویٹنگ روم بن گیا ہے کہ اس میں آپ یہ فرنیچر دیکھ ہے یہ کسی بھی بیروکریٹ کے ڈرینگ روم سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے ملازم ہیں وہ بھی ریلیکس ٹائم میں ادھر بیٹھتے ہیں اچھا سلام صاحب سپس جو ہے وہ ایک آئیڈیا تھا انیشیٹیو تھا آئی جی پنجاب کا سی ایم کا تو اس میں کوئی ہر کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے آپ نے چونکہ بہت خوبصورت کیا اس ویڈن کو لے کے آپ بھرپور طریقے سے آگے بڑھے کچھ ایسی چیز ہے جس کو ابھی اس میں مزید شامل کرنے کی ضرورت ہے اس کی دیکھ بال کے لیے اس کو لانگ رن لے کے چلنے کے لیے بیلکل جن ایس اچو نے یہ اپنی زیرے نگرانی بنایا ہے وہ تو جس طرح بندہ اپنے گھر کو تمیر کرواتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے گھر کی اگر ایک ٹوٹی لیک ہو جائے تو بندہ کہتا فوری تیار ہو اس میں تو دلچسپی ہوگی اور ہمارے ایس پی صاحب نے ہم سے یہ رائے لی تھی تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ سارے یہ ہر تھانے لیول پر ایک کیر ٹیکر جو ہونا چاہیے جو صبح آ کے اس تھانے کا وزٹ کرے اور وہ لکھے کہ کوئی بلب فیوز کم ہے یا کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے اور مارل ایس اچھوں کے نوٹس میں دے اور ہماری ذیمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو اس رپیئرمنٹ کو ٹھیک کریں ٹھیک ہے آپ نے خود اس کو بنایا اپنی نگرانی میں بنایا تو اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو ظاہر ہے تکریف تو ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے تو کوئی ایسا بھی آپ ایڈوائز کریں گے یا کوئی ایسی رائے آپ کے نزدیک ہے کہ جن ایس اچھوں نے بہت خوبصورت پولیس ٹیشن بنائے ہیں آئی جی صاحب کی ویژن کے مطابق تو ان کا پوسٹنگ کا ٹنیور جو ہے وہ لمبا ہونا چاہیے یا اس میں وہی کہ آج آئے اور کل چینج ہو گئے منیم ٹنیور تین چھ مہنے تو دینا چاہیے ویسے بھی تین مہنے میں تو کسی بھی ایس اچھوں اس کے ایرے کرنے پتا چل تھا لیکن اگر وہ کسی ایسی بلندر میں ہے تو پھر تو زیار ہماری عمام ڈیپارٹمنٹ میں یہ چیز تو نہیں دیکھی جاتی لیکن اگر چوٹی موٹی مینر گلتی ہوتی ہے تو اس کے ٹنور کو بڑھانا چاہیے ٹنور کو بڑھانا چاہیے بستی گیٹ کے اور اس کے جو پولیس ٹیشن آقاس کا جو وال سٹی میں کس طرح کا کرائم ہے وہاں پہ وار سٹی کی کرائم میں زیادہ جھپٹا ہے ٹھیک ہے باقی رابری بہت کام ہے موٹر سنگ کا چوری ہے کئی تھانوں میں مستی گیٹ میں اس ہاتھ تک کرائم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ جب سے میں آیا ہوں چھے مینوں سے میں نے کافی ہاتھ تک کرائم کو آپ نے تھانے کے اندر کا محول بھی ٹھیک کر لیا اور باہر کا بھی کر لیا تو صرف کارگرد کی تھانے کی ہی دیکھی جاری ہے ابھی افسران کی جانب سے نہیں الحمدللہ مجھے جو ہماری کرائم میٹنگ ہوتی ہے ہر کرائم میٹنگ مجھے سنگی افسران کی طرف سے شابش دی گئی ہے اور مجھے ابھی تک میرے اسپی صاحب نے تین سارٹیفکیٹ دیا سی سی تری کے اور ڈی اے صاحب نے کار قدگی کی بنا پر مجھے پچھلے میں نے سی سی ٹو دیا سی سی ٹو دیا ہے اسلام صاحب تھے جی مستی گیٹ کے ایسے چو جنہوں نے آپ کو پورا پولیس سٹیشن جو ہے بڑا خوبصورت انداز میں بنا دیا خاص کا جو آئی جی پنجاب کا وین تھا اس پر عمل درامت کرتے ہوئے اور کرائم فائٹر بھی ہیں ان کو تریفی اصنات جو ہیں اسپی کی جانب سے بھی ملی ہے ایڈی اے جی آپریشن کی جانب سے بھی ملی ہیں اور ان کا یہ کچھ ایڈوائز ہے کہ کے ٹیکر ایک ہر پولیس سٹیشن میں ہونا چاہیے جو تمام پولیس سٹیشن کو جو خوبصورت انداز میں بنایا گیا اس کو ایسے ہی رکھا جائے ایسے ہی وہ رہ سکے اس کے لیے ایک کیر ٹیکر کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی تجویز ہے کہ ایسے ایسے جو جو بہتر کام کر رہے ہیں ان کا ٹینئور جو ہے پوسٹنگ کا ٹینئور جو ہے کم از کم چھے ماہ تک ہونا چاہیے اسلام صاحب باقی پولیس سٹیشن میں بہت کچھ ایک طرح کئی ہے لیکن آپ کے یہاں پہ ایک مسجد میں نے دیکھی ہے جو میرا حل کسی پولیس سٹیشن میں نہیں بنی ہے وہ ذرا ہمیں دکھائیں مجید بھئی یہ چھوٹی سے ایک مسجد ہے یہ سیڈیوں کی جنگہ خالی تھی اور یہاں بہت سے ٹوٹا پھوٹا فرنیچر اور یہ ساری چیزیں تھی تو میرا یہ ایک آئیڈیا تھا میں نے کہا ہم دنیا داری کیلئے تو بڑا کام کرتے ہیں چھوٹی موٹی جو گلتیاں اس کو ٹھیک کرنے کیلئے کوئی نیک کام بھی کریں بلکو یہ جو مسجد ہے پھر میں نے یہ انیشیٹیو لیا اور یہ خوبصورت چھوٹی سے مسجد میں نے بنائی مجید 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 یہ ویٹنگ روم ہے ٹھیک ہے جب سائل آتے ہیں فرنٹ ڈس پہ ان کو یہ ٹیگ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کی باری آتی ہے کیومشین کے مطابق تو پھر وہ یہ سامنے انکوئری افسر کا کم رہا ہے ٹھیک ہے ادھر چلے جاتے ہیں انکوئری افسر سب بیٹھے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اگر مسئلہ فوری حل کرنے والا ہے تو فوری پھر ان کا مسئلہ حل کیا جاتے ہیں اگر کوئی ٹائم لیمٹ والی اپلیکیشن ہے وہ پھر میرے پیش کرتے ہیں ہم اس کے رپورٹ بنا کے سینر افرانس اجازت لے کے تین دن کے اندر ہم نے ان کی کاروئی کرنی ہوتی ہے موسیقی موسیقی صرف ستانے جو ہیں وہ آلموس لاہور میں مکمل ہو چکے ہیں کچھ ہی دیر پہلے ہم نے آپ کو مونٹاج میں دکھایا کہ تھانہ اکبری گیٹ کو بھی انتہائی خوبصورت انداز میں تعمیر کر کے مکمل طور پر جو ہے لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اس وقت ایسے چو ہیں اکبری گیٹ ہمارے ساتھ حاشم صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ جتنا تھانے کو خوبصورت کیا گیا ہے اسی طرح سے اس علاقے کا کرائم جو ہے وہ بھی نیچے آگیا ہے حاشم صاحب بہت شکریہ آپ کا حاشم صاحب بڑا خوبصورت ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا تھیم کیا ہے اکبری گیٹ کا تھیم کیا بن رکھا گیا ہے جی جنا بہت شکریہ آپ کی آنے کا سر میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا تھیم ہمارا جو ایریہ ہے یہ جو لکیلٹی ہماری یہ اول ہور ہے وال سٹی ایریہ ہے تو اس میں ہم نے موڈرن ٹچ دیا ہمارا ہم نے ڈیفرنٹ ایڈیا دیا باقی ہمارے تھانے تھے وہ اول ٹچ میں بن رہے تھے ہم نے اسے موڈرن ٹچ میں رکھا ہے تھوڑا سا اور اس میں ہم نے اپنا ہیریٹیج اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا نمائیہ کیا تو ہمارا ہمارا موڈرن ٹیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے موڈرن فیڈباک ملتا ہے لوگ آتے ہیں جو جو فرس ٹیم آتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں لگ گی نیرہ ہم کی ستھانے میں آگئے ہیں اور جو آتے رہتے ہیں جو ایریہ کے لوگ ہیں جب کوئی ایشو ہوتا ہے وہ گھتے ہیں بھی آپ نے ستھانے کو کیا گنا دی ہے جیسے لگنا جیسے کسی فائف سٹر ہوتر کی لوبی ہوتی ہے تو بڑے اچھے فیڈباک ملتے ہیں فیسلیٹیشن ڈیسک جو ہے وہ بھی بن گیا ہے پھر اس کا ویٹنگ ایریہ بھی ہے خواتین کے لیے الگ سے ویٹنگ ایریہ بنایا گیا ہے پھر فرنڈ ڈیسک جو ہے اس کو بڑا خوبصورت یہاں سے ٹوکن مل جاتا ہے باریک کا انتظار جو ہے وہ زیادہ توویل نہیں کرنا پڑتا آپ مجھے بتائیے کہ اس علاقے کا کرائم کس طرح کا تھا پہلے یا اب کس طرح کا ہے وہ جو ہے وہ ایف آئی آر ان پہ درج ہوتی تھی لائسنس نہ ہونے کی ویسے تو کیا اسی طرح سے ہی اس تھانے کی بھی رونگ رہتی تھی جی جو انڈر ایج ہے وہ تو ایک پالیسی ہے وہ تو باریک پنجاب پالیسی ہے اور اس پہ ہمارے ٹریکی دیپارٹمنٹ ہے وہ اس میں اس تغاثے دیتے ہیں تو ہم تو اس پر ایسے ہی کاروی منوان کاروی کرتے ہیں اس کے اوپر لیکن جو دیگر ہمارا کرائم ہے وہ کیونکہ یہ سارا اولڈ ایریا ہے لاہور کا یہاں پر کرائم نسبتاً کم ہے ٹھیک ہے جو سراؤنڈنگ ایریا ہیں لاہور کے وہاں پہ نئی آبادی ہیں یہاں پہ ہر بندے کو بتا ہوتا ہے ہماری نیبر ہوت میں کون بندہ رہ 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 ہے کیا ایکٹیویٹی ہے اس کی تو اگر ایسا معاملہ ہو تو ہمیں اس کا فوراں سے پر اطلاع بھی مل جاتی ہے ہم اس پر فوراں کاروائی کرتے ہیں اور کافی آتھک ہم نے کرائم کو اس میں دیپ دیکھنے میں آیا ہے اس لائس ایریا میں اس پر ہم نے کمیونٹی پولیسیگ کو تھوڑا سا دیا ہے ہمارے بیٹ آفیسرز جون سے ہیں وہ ہر ٹائم ٹوانٹی فور بائی سیون ہمارا بیٹ آفیسر جون سے بیٹی مجود رہتا ہے وہ دیڈکیٹی دیڈ بیٹ آفیسر آپ کا اکبری گیٹ کا تھانا بھی خوبصورت ہے اور اس کے لیے خاص کر ذمہ داریاں سٹاف کو دی گئی ہیں کہ خوش اخلاقی جو ہے وہ اولین ترجیح ہے جہاں پہ جو لوگ ہی آئیں ان کو مننا بڑے پیار سے ہے تو جو اس ذمہ داری کو نبھارے ہیں ان کو کوئی سپیشل کورس کروایا گیا ہے یا کوئی سپیشل ان کو ٹریننگ دی گئی ہے جی ان کی ورک شاپ کروایا ہے ہم نے ان کی ورک شاپ کروایا ہے انہیں موٹیویٹڈ کیا ہے ہم نے اور انہیں گاہ با گاہ ہم موٹیویشن بھی کرتے رہتے ہیں اور اپٹیسیشن بھی دیتے رہتے ہیں ان کو کیونکہ سب سے جو مین ہمارا جو کام ہے سپس کے اندر وہ پوپلیٹ ڈیلنگ ہے بلکو ٹھے پوپلیٹ ڈیلنگ سٹارٹ ہوتی ہے ہمارے گائیڈ کانسٹیبل سے گائیڈ کانسٹیبل آنے والے بندے کو ویلکم کرتا ہے ویلکم کرنے کے بعد اسے وہ جس سے ملنا ہوتا ہے اگر اس نے ایسٹیو سے ملنا ایسٹیو کے پاس لے کے جانا ہے اگر اس نے فرنڈ ڈیسک کے مطلقہ کوئی کام ہے تو اس نے گائیڈ کرنا ہے فرنڈ ڈیسک کے مطلق تو ہم نے ان کو بڑا ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم نے ان کو ورکشپ کروائی ہی ہیں لوگوں کے لیے خوف کی علامت ہوتا ہے تو آپ کے جو کام کرنے والے اہلکار ہیں یا افسران ہیں یقینی طور پر اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں تو ان کا طبیعت میں ایک کرختگی آ جاتی ہے ایک سختی سے آ جاتی ہے تو ایسا بھی تو ہے نا کہ لوگ شکایت کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے کہ پولیس ویسے ہی ہے کوئی روایتی قسم کا جو کلچر ہے تھانہ کلچر اس میں کتنی حد تک تبدیدی اس محول سے لائے جا سکتے ہیں سر میں اس میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لینا تھانوں کو دو سمیٹ میں جون سایب اس کو پارٹیشن کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ ایک تھانے کا فرنٹ اینڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے صرف پبلیلی ڈیلنگ کرنی ہے ہارڈکور پولیسنگ کا یہاں پر کوئی کونسپٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہوگیا ہارڈکور پولیسنگ کے لیے بیک اینڈ ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے کسی ملزم سے انٹیروگیشن کرنی ہے کسی کو ریسٹ کر کے لاتے ہیں کسی سے کوئی منشیات وغیرہ یا سکو ماملات ہوتا ہے تو بیک اینڈ کے پر انٹیروگیشن ہوگی تاکہ جو تھانے میں بندہ آیا ہے کوئی فیمل آیا ہے کوئی بچہ آیا اپنے کسی مسئلے کے لیے تو وہ انوارمنٹ کو بڑا سیف انوارمنٹ فیل کرے ہارڈکور پولیسنگ ہمارا بیک اینڈ پہ اور فرنٹ اینڈ پہ ماری پوپریڈیل ایسے ہی ہم نے جو سٹاف ہمارا ہے اس کو ہم نے کٹیگرائز کی ہے جو ہم نے لگا ہے کہ جو کرائیم فائٹرز ہیں جو ایسے بننے ان کو ہم نے وہاں پہ رکھے جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ہمارے جنہ میں لگتا ہے کہ وہ پولائی ٹیمپ پڑے لکھے ہیں اور ان کو ہم نے فسیلیٹیشن آفیسر کے طور کے اوپر ان کو ہم نے فرنٹ اینڈ کے اوپر رکھا ہے ٹھیک ہے اچھا عاشم صاحب یہ بتائیے گا کہ دورے ایسے جو آپ انچارج ہیں اس تھانے کے تو آپ کو تو دو طرح کے کام کرنے پڑتے ہوں گے نا کہ اگر ملزمان ہے تو ان کے لیے ایک چانک آپ سخت ہو جاتے ہوں گے آپ کا رویہ تبیت کو چینج کرنا بڑتا ہوا تو یہ پھر کیسے نانیج ہو پاتا ہے سر جو میرا حیال ہے ایک پولیس افیسر جونسن چاہے وہ ایسے اچو ہے چاہے وہ سب انسپیکٹر ہے چاہے کسی بھی رینک ہے اس کو ایک بہیگئر کو مولڈنگ ہونا چاہیے جہاں پر ہم تریٹ کر رہے ہیں ایک سٹیزن رسپیکٹیبل سٹیزن کے ساتھ اسے ہمیں انتہائیز رسپیکٹیبل ویسے جو تقاضیں ہیں ان کو پورا کر کے ہم نے اس کے ساتھ آروئی کرنی کرنی ہے وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے چیک ہے سینئرز کی طرف سے کتنی سخت ہدایات ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ مس بھیو ہوا تو اس اہلکار یا اس آفیسر یا اس ایسے چھو کے ساتھ کیا سلوک کریں گے سینئرز سر فرسٹ آف آل تو ہمیں ہدایت یہ ہیں کہ ہم نے 100% نہیں 1000% انشور کرنا ہے اور وہ انشور ہم ایسے کریں گے کہ ہم نے ہمارے پاس ایک آئیٹی کا رڈکہ مجود ہے ہمارا جو ہمارا فیسیلٹیشن آفیسر مجود ہے ہمارا کانسٹربل گائیڈ مجود ہے ان سب کے پاس انڈرویڈ موبائلز ہے انڈرویڈ موبائل میں ان کے پاس ہمارے پاس ایک بار کوڑتا ہے جتنے بندے تھانے میں آئیں گے وہ 100% ہم شور کرنا ہے اپنا فیڈبیک دے جائیں اچھا وہ فیڈبیک میں اچھا ہو یا بھرا ہو وہ ان کی سواب دید ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ فیڈبیک جو ان سے وہ ڈریکٹ AIG صاحب منیٹر کر رہے ہیں AIG صاحب منیٹر کر رہے ہیں DA صاحب منیٹر کر رہے ہیں اس فیڈبیک کو ٹھیک ہے اگر آت کو ہمارے پاس فرس کلیں 20 کمپلینٹ آتے ہیں تو ان 20 کے 20 کام فیڈبیک لیتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم نے انڈرٹین کیا ٹھیک ہے کہ فرنڈ ڈسک آفیسر جو ہم سے ہے اس نے آپ کی کمپلین کو حل کیا ٹھیک ہے یہ پورا میکنیزم چال رہے ہیں پورا نظام چال رہے ہیں جس کو منیٹر کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں جی یہ دیکھنے والوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ جس طرح سے بڑی ملٹی نیشنم کمپنیز جو ہیں وہ فیڈبیک لیتی ہیں کہ آپ کو یہاں کا محول کیسا لگا یہاں پہ لوگوں کا بہیوئر کیسا لگا تو آپ فیڈبیک دیں اب یہ تھانوں میں بھی شروع ہو چکا ہے جس طرح سے حاشم صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ جو موبائل فون یہاں پہ اپنا ڈیٹا اور اپنا سارا فیڈبیک دے کے جاتے ہیں ان کو پرسو کیا جاتا ہے ان کو جو ہے فون کال جاتی ہیں سینئرز آفیسر کی جانب سے جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو فلان تھانے میں آپ دے تھے تو کیسا محول لگا اور اگر آپ کو ابھی بھی شکایت ہے اور آئی جی پنجاب کے وین کے مطابق کام نہیں ہورا عوام کے لیے تو پھر آپ اپنی شکایت ضرور یہاں پہ درج کروا سکتے ہیں اپنا فیڈبیک اچھا یا برا وہ اپنی مرضی سے آپ دے سکتے ہیں اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہے کوئی کتائی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے حاشم صاحب آپ کا فرینڈیس لیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کام کرتا ہے جی میں آپ باتاتا ہوں جی جیسے ہمارا کوئی یہاں پر کمپنینٹ آتا ہے سب سے پہلے جو ہمارا گائیڈ کانسٹیبل ہے وہ سپ وجہ پوچھے گا وہ پتانا چاہتا ہے کہ میری جونسینا آئی ڈی گارڈ میرا گم ہو گیا ٹھیک ہے گائیڈ کانسٹیبل سے گائیڈ کرتا ہماری اسکیومیٹک مشین تک لے کر آئے گا بڑا سیمپل وے ہے سب سے پہلے جونس ہے اگر تو وہ بندہ خود کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے تو اس کو گائیڈ کانسٹیبل پروپر پرسیجر رکے دے گا اس کو یہاں پر اس نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے جیسے ہم لکھتے ہیں ایک موبائل نمبر میں اپنا لکھتے ہوتا ہوں جیسے میں نے اپنا موبائل نمبر انٹر کیا اس کے بعد میں نے میں نے اپنے گمشدگی کی درواز دینی ہے تو میں یہاں پر اس پر تک کلک کرتا ہوں یہ ایک سلپ میرے ہاتھ میں آجاتی ہے ٹھیک ہے اس پر میرا نمبر دو اس مچھاڑ رہا ہے ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں اگر تو یہاں پر رش ہے تو ہم نے ہمارا ویٹنگ آریا ہے جب ہم دکھاتے ہیں آپ کو ہم ویٹنگ آریاں بیٹ کرے گا جو کم لینرٹ ہے اگر رسپیکٹیبل دیکھتا ہے کہ جناب یہاں رش نہیں ہے تو سیدھا جائے گا ان کے پاس بھئی آپ کال کریں نیکس پون دیکھیں ان کے پاس کیوں میں شو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ ایک بندہ ہمارے باس ویٹنگ میں آگیا ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے یہ ہمارے ٹیک ہے ٹیک ہے اب ہم نے جانا ہے ان کے پاس ٹیک ہے ان کے پاس جا کے فتہ ہوتا ہے جی میں رپٹ براہی اندراج گمشدگی آیا ٹیک ہے تو یہ اسے اس کا ڈاکومنٹ پوچھیں گے ٹیک ہے براہی مہربان کاؤنٹر نمبر ایک پر تشریف لائے یہ اسے اس کا ڈاکومنٹ پوچھیں گے ٹیک ہے اور ہمارے پاس صرف جونسی ایسو پی نا ون بندو ایسو پی ہے ٹیک ہے کوئی کسی چیز ضرورت نہیں ہے کسی اسٹام کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز ضرورت نہیں ہے جس بند آئے گا اپنا ڈی کارڈ کی کاپی دے گا نمبر بتائے گا اور اس کی فوراں کمپلین ہو جائے گی ٹیک ہے اور اس کو پرنٹ مل جائے گا اور اس کو پرنٹ مل جائے گا یہاں سے ٹیک ہو گیا اچھا اب ایک آپ یہ بتائیے جو آپ کے گائیڈ آفیسر ہیں جنہوں نے یہاں پر فرنڈ پر کھڑے ہوئے ہیں ان کو وہ فیڈبیک جو ہے وہ کس طرح سے دیا جاتا ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پر میں بھی بتاتا ہوں میں آپ کو وہ ایسے ہے یہ فیر دکھائیں جی ایک مجھے اگر کوئی بندہ ہمارے پاس فیر کروانے آتا ہے تو فیر کے اوپر ہمارے یہ بار کوڈ لگے ٹیک ہے سیٹیزن بار کوڈ ہے موبائل اپنے دیں بار کوڈ سکین کریں اس سے وہ اگر تم کے انڈرویڈ موبائل اپنے موبائل کے ساتھ اس بار کوڈ کو سکین کریں گے اگر کسی کو یہ فیڈ کرنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا تو آپ کا تو ہم اسے پوچھیں گے بتائیں بھئی آپ کا کیا فیڈبیک ہے موبائل نمبر اس کا وہی ہوگا جو فیر کے اوپر ہے ٹیک ہے وہ اس میں جسٹ گوڈ فیر اور پور کا اوپشن ہے تین اوپشن تین اوپشن ہے کہ بھئی اپنے سرویس کو کیسا پایا اچھی سرویس ہے فیر ہے یا بلو ایفریج ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ اپنا اس نیچے فیڈبیک پر کلک کر دے گا اور جی فیڈبیک اس کا ہو جائے گا ٹیک ہے یہ فیڈبیک جو انسا ہے 24 آور میں منٹر ہوتا ہے 24 آور کے اندر اس بندے کو رینڈم لی کال بھی جاتی ہیں اوکے بیٹھ سکتے ہیں ہمارا ویٹنگ ایری ہے ٹھیک ہے یہاں پر وہ بیٹھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت ویٹنگ جی بڑا ہم نے موڈرن جیسے میں نے آپ کو ہم نے موڈرن اس میں رکھا تیم رکھا ہے ہمارے فسیلیٹیشن آفیسر بھی یہاں بیٹھتے ہیں اس کے لئے ہمارا پانی کا فریش وارٹر کا بندوبست ہے یہاں پہ اگر وہ بیٹھا ہے یہاں پہ پانی پیئے ٹھیک ہے تو لیڈیز واش روم ہم نے یہاں پہ رکھا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارا لیڈیز واش روم ہے جو فرنڈ اینڈ پہ رکھا ہے ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے جناب فسیلیٹیشن آفیسر ہیں ٹھیک ہے جی ان کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آتا ہے وہ بندہ کہتا ہے جی میسا تھفٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب تھفٹ جونسی ہو گئی میں ایسا جناب کسی نے مجھے مارا پیٹا ہے ایسا کوئی ایشو ہوا ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ چیزیں تھوڑی سی انکوائر جونسی نہ ہوتی ہیں انکوائر طلب ہوتی ہیں وہ ان کے پاس آئے گا یہ فوراں اس کی اپلیکیشن کو دیکھیں گے اپلیکیشن کو دیکھیں گے جو بیٹ افیسر ہے ٹھیک ہے اس میں بتایا کہ بیٹ افیسر 24x7 ہمارا فیڈو موجود ہے ٹھیک ہے اس کو کال کریں گے اسے کہیں گے جی اپلیکیشن آئی ہے تھانے میں اس سے آپ مجھے ویریفی کر کے بتاؤ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں میکسیمم ہمارا ایک ایسو بنی ہوئی ہے ہماری ٹھیک ہے مختلف افیر کی اگر تھفٹ ہے تو ہم نے دو گھنٹے مجھے افیر دین نہیں ہے ٹھیک ہے اگر روبری ہے ہم نے دو گھنٹے جون صاحب کوئی تصدیق ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا آجن صاحب اس میں ایک چیز کا پرابلم آتا ہے کہ لوگ اکثر گلا کرتے تھے آپ کا مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کا فیڈبیک کیسا آپ کو مل رہا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم تھانے میں گئے ہمارے ساتھ روبری ہو گئی ڈکیتی ہو گئی موبائل سنیچ ہو گیا تو پولیس جو ہے وہ اس دفعات کے طرح مقدمہ درج نہیں کرتی ہے اب جیسے کوئی شخص آتا ہے اور ان کے پاس آتا ہے تو یہ انکوئری کے لیے یا جو بھی دو گھنٹے کا ٹائم ہے تو اس میں کرتے ہیں تو بڑی پوزیٹیو لی وہ چیزیں جو جس طرح سے مقدمے کا مدعی کہنا چاہتا ہے لکھوانا چاہتا ہے ویسے ہی فیدی صاحب ہوتی ہے سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں یہی کہ ایک تو کیا ہے سیکشن کو روبری تھی اس کو اسے کسی تیفٹ میں چینج کیا گیا تو بلکل نانسپیرنگ چیز ہے جو فیسر سکنزیگ ٹیک ہے ٹیک ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس اچھو یا کوئی بھی انکوئی آفیسر جونس ہے وہ اس ٹینیور میں یا اس طرح کے محول میں اب ایسا کوئی کام کر سکتا ہے ٹیک ہے کیونکہ اس میں تین تین دوار چیکنن بیلنس ہے ون فیب کا لگ چکن بیلنس ہے ون فیب کے بعد ہمارا جو فیڈ بیک ہے اس کا لگل چکن بیلنس ہے وہ جو ایسی لانچ ہوتی ہے جتنی بھی ایسی آرز ہیں چاہے وہ تھیفٹ میں ہو رہی ہیں روبری میں ہو رہی ہیں چاہے وہ بائیسیکل Meng موٹسیکل تھیفٹ ہیں ان سب کو جونس سے کال جاتی ہے فیڈ بیک کے لیے وہ کال بھی جاتی ہے انکو اسپی آفیس سے آپس روم سے بھی جاتی ہے اور ڈی ایج آفیس سے بھی جاتی ہے اب آپ تھانے میں گئے تھا کوئی چوری اگر وہ بندہ کہتا ہے نہیں جو میں چوری نہیں ہوئی تھی تو بس وہ پھر اپنے محاصل بھی تیار رہے گا فیسر مجھے یہ بتائیں کہ جو فری ریجسٹریشن آئی جی صاحب کا حکم ہے فری ریجسٹریشن کا آغاز ہے اور شاید اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا کرائم کا گراف اوپر گیا ہے تو فری ریجسٹریشن جو ہے وہ کیا ہے اس میں کیا آپ کہتے ہیں شریفر کیے اچھا سر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فری ریجسٹریشن آئی جو کنسپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے ہمیں کہتا ہے جی میرے ساتھ میرا دس لاکھ روپیہ یہاں سے چوری ہو گیا تو اس میں ہم نے اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر جیس اپنا ایریا ویریفائی کرنا ہے کہ ایریا ہمارا ہے اس پر ہم نے انکوئری کرنی ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ویس میں کوئی ایشو بھی ہے تو ہم نے اس کی ریسٹریشن آف ایر کرنی ہے اس کو ہم نے ایک کرائم کو ریجسٹر کرنا ہے یہ فری ریسٹریشن آف ایر ہے اگر وہ بوگوس ہوگا تو الٹی میٹلی وہ ایر جو ہنسی ہے وہ دسٹراج ہو جائے گی مخارج ہو جائے گی لیکن اگر وہ ایر پرابر ہے تو اس میں وہ بندہ پکڑ کے اس کو چلان کیا جائے گا یہ فری ریسٹریشن آف ایر کنسپٹ ہے کہ ہم نے اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ بھئی دس لاکھ روپے آپ کے پاس کدھر سے آیا کیوں آیا آپ نے کیسے کیا ٹھیک ہے جی ایر نہیں جو پہلا معاملات چلتے تھے اب ہر بندہ جو تھانے میں آ رہا ہے اسے اپنا ای ٹیگ مل رہا ہے اس کا فیڈبیک جا رہا ہے وہ اپنی ایر کروا رہا ہے وہ بات کا معاملہ ہے کہ ایر جو انسی ہے وہ بیس لیس ہے وہ اس کے گراؤنڈ سے ہے ٹھیک ہے حاشم صاحب سپس کی طرف واپس آتے ہیں کہ اس طرح سے خوبصورت پولیس ٹیشن اور بیلنگ کو خوبصورت رکھنے کے لیے مینٹینس وہ بڑی ضروری ہے صفائی ہر وقت ہونی چاہیے کوئی لائٹ خراب ہو گیا تو اس کو فوری رپلیس ہونا چاہیے یا اس کو ٹھیک ہونا چاہیے تو اس کے لیے کیا انیشیٹیو میں چیزیں شامل ہیں کوئی بجٹ کا بھی جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے کچھ تعداد بڑھائی گئی ہے عملے کی بھی کوئی ٹیکنیکل سٹاف یا آؤٹسوٹس ہی کیا جاتا ہے جی سر آپ نے یہ بہت اچھا قویسٹن کیا ہے یہ وہ چیز سی جس کو ہم پہلے دن سے ہم اپنا فیسرز کو کہہ رہے تھے اور فیسرز نے بلکل اس پر ایکشن لیا ہے اور جیسے کہ مختلف انسٹیٹوٹس میں ہوتا ہے ایک کیر ٹیکر کنسپٹ ہوتا ہے ہم نے ایک کیر ٹیکر جانسا اسے ہر پولیس ٹیشن کے لیے ایک کیر ٹیکر ڈیپیوٹ کر دی ہے ٹیک ہے وہ کیر ٹیکر جانسا وہ کہیں پر ہیڈ کانسٹیپل ہے کہیں پر ایسی رہنگ کا فیسر ہے ٹیک ہے اس کی ذمہ داری یہی ہے ٹیک ہے اس کی ذمہ داری ہی یہی ہے ایک تو جتنی چیزیں ہم نے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں ان سب کو دیکھنا اس کے بارے میں روز نامچہ میں رپل دکھے گا صبح آٹھ بجے اور رات آٹھ بجے کہ تمام چیزیں پروپر پلیس ہیں ٹیک ہے اگر کسی چیز میں کوئی ایشو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے جو کنسن ایس ایچو ہے وہ اس کے نوٹس میں دے گا کہ جناب یہ چیز فرست کریں کیومیٹک مشین کام نہیں کر رہی بتا گیا جناب کیومیٹک مشین برک نہیں کر رہی ٹیک ہے ہم اس کے لئے بندوں کو بلائیں گے جب میکینک وغیرہ اس کو ٹھیک کروائیں گے ٹیک ہے کوئی لائٹ پروپر نہیں چاڑ رہی ہم اس کو ٹھیک کروائیں گے تو اس کے لئے ہمیں جو انہوں نے کہا کہ آپ کو فنڈس وغیرہ جونس ہیں وہ ساتھ سے ملتے جائیں گے ٹیک ہے آپ کے بلز جونس ہیں وہ ساتھ سے کلیر ہوتے جائیں گے ڈی اے جافت سے ٹیک ہے جی آشب صاحب آخری سوال آپ سے ہے تھانہ کلچر اس طرح سے کرنے سے وہ والا تھانہ کلچر تبدیل ہو گیا یا ہو جائے گا سار انشاءاللہ ہمیں مجھے بڑا بر امید ہوں میں تو بہت بر امید ہوں کہ تھانہ کلچر جونسا یہ تبدیل کر چکے ہیں ہمیں اس کو ٹیک ہے ہمیں بہت پوزیٹی فیڈبیک آ رہا ہے اور اس پوزیٹی فیڈبیک سے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جیسے لگا جیسے ہمیں اپریسیشن مل رہی ہے اس چیز کی ہم نے دین راتیس پر کام کیا ایک ڈیر ماہ میں ہم نے آجی صاحب اور سنیم صاحب پنجاب کے ویجن مطابقے سے تیار کی ہے اور اس میں پورے ڈیڈیکیشن ٹھائم اس میں کہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے تھانہ کلچر کو اور لوگوں کے جو رائے ہے جو جنرل اپینین ہے اسے انشاءاللہ تبدیل کرنا ہے ٹھیک ہے پولیس اور پولیس افسران یہ کہتے ہیں کہ وہ پرانا جو تھانہ کلچر تھا اس کو تبدیل کر چکے ہیں لیکن اس کا فیڈبیک بہتر اور اچھے انداز میں آپ لوگ دے سکتے ہیں اگر آپ تھانے آئیں اور یہاں پھر ضرور فیڈبیک دیں کہ کیا وہ پرانا تھانہ کلچر جو ہے وہ ختم ہو گیا جو پولیس افسران کہتے ہیں واقعی اس کا خاتمہ ہو گیا اور ایک نئے ویجن کے ساتھ جو سپس کا ایک کونسپ تھا اس کے اوپر جب انہوں نے عمل درامت کیا ہے تو کیا واقعی اس میں یہ پورا اتر رہے ہیں یہ فیڈبیک لوگوں کے فیڈبیک سے پتا چلے گا کہ اس میں آئی جی پنجاب کا ویجن ہے وزیلی اللہ پنجاب کا ویجن ہے اس میں وہ قصہ تک کامیاب ہوئے موسیقی موسیقی سپس پولیس ٹیشن بنانے کے علاوہ آئی جی پنجاب ایک بات کا اور دعویٰ کرتے ہیں کہ لاہور سمیت پورے پنجاب میں جو ایس اے چوز تائنات کیے گئے ہیں وہ انتہائی پڑے لکھے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کی طرح کوئی میٹرک پاس یا ایف اے پاس ایس اے چوز تائنات نہیں کیا جا رہا ہے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جن ایس اے چوز کو تائنات کیا جاتا ہے ان میں کوئی آر پیو کوئی آئی جی اور کوئی سی سی پیو ان کو لگانے کی سفارش نہیں کرتا یہ اختیار ڈی آئی جی آپریشن ڈی پیو یا مطلقہ افسران کا ہے اس میں کسی قسم کی سفارش نہیں کی جاتی اس میں آئی جی پنجاب کا کیا کہنا ہے یہ ان کی زبانی سن دیجئے میرے ساتھ ایک ایس اے چو بیٹھے ہیں انہوں نے اس علاقے کے ایس اچو ہیں انہوں نے بتایا یہ دن تک کہ میں یہاں ہوں گا میں یہاں پر آیا لوگوں سے ملنے کے لیے میں نے وارڈن کی وردی پہنی ہوئی ہے انہوں نے ایگزیکٹیو کی وردی پہنی ہوئی ہے ان کا نام ہے عظیم تو عظیم آپ ایس اچو ہیں گارڈن ٹاؤن سر کتن تعلیم ہے آپ کی سر میں ایمفل انٹرنیشنل ریلیشنز میں میں کیا ہوا سر ایمفل انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا ہے پنجابیوں نے اسی لاغ کالیج سے لاغ ریجوئیٹ بھی ہیں پنجاب کالیج سے لاغ ریجوئیٹ بھی ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے جو بیچ میٹس ہیں کوئی میٹرک بھی تھا انہوں نے نو سر لاہور میں ابھی جو مجورٹی ہمارے سویس کمیشن سے آئے سارے آپ لوگ جی جی ہم مینیمم ایڈیوکیشن کیا تھی اس میں گریجویشن تھی لیکن اس میں سر مجورٹی جو ماسٹرز ایمفل ماسٹرز اور ایمفل تھے اب لاہور کے جو آپ کے مجورٹی ایس ایچ اوز ہیں وہ کس تعلیم کے ہیں آٹھویں پاس دسویں پاس نو سر مجورٹی جو لاہور میں ابھی تقریبا عالم سارے گریجوئیٹس ہیں سر آلموسٹ نہیں تمام گریجوئیٹس ہیں الحمدللہ پورے پنجاب کے نائنٹی فائی پرسنٹ پلس ایس ایچ اوز ماسٹرز ایمفل گریجوئیٹس مینیمم انجینئرز بھی ہیں یہاں تک کہ اچھا تو یہ جو ہم نے ایس ای پی ایس آپ کا گارڈن ٹال بھی بڑا خوبشرت ہونے جا رہا ہے میں آپ کو دیکھنے آیا تھا تو انوائرمنٹ ہم نے لوگوں کو بڑی صاف دے دی سپس میں آپ لوگوں کے روئیے میں اس چیز سے کوئی تبدیلی آئے گی کے نہیں سر دیفنیٹی تبدیلی ہے بھی سر اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گی اچھا یہ بتائیے کہ جو تھانا کلچر تھانا کلچر کہتے ہیں کہتے ہیں پولیس میں ایجوکیٹڈ آدمی کا کام نہیں تو آپ پڑے دیکھے آدمی پولیس میں کیا کر رہے ہیں بھئی مشکل ہوتا ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کا ہی کام ہے پولیس میں اور اس کا ایک ایمپیکٹ ہے بھی اور نظر آ بھی رہا اور انشاءاللہ آگے جا کے اچھا یہ بتائیں کہ پڑے دیکھے آدمی کے لیے کتنا کو مشکل ہے اس قانون کو ایمپلیمنٹ کرنا سر زیادہ آسان ہو جاتا ہے ہمیں اویرنیس ہوتی ہے ہم لوگوں کے جو ایشوز ہیں جو پرابلمز ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں ہمارے تمام اے اے سائیز جو ہیں جو کہ پی پی اے سی سے آتے رہے وہ گریجویٹس ہیں ہمارے تمام سب انسپیکٹر الحمدللہ گریجویٹس ہیں اور گریجویٹس بھی نہیں ماسٹرز ہیں اور ایس ایچو لگے ہوئے ہیں تو کس کی سفارش تھی بھی یا سیچو لگ گیا سر میری کوئی سفارش نہیں ہے لاہور میں ڈی اے جی صاحب آپریشنز نے بڑا اچھا سسٹم سر بنایا ہوئے وہ تو پروپر چینل سر انٹرویوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک پروسس ہے پورا بورڈ بیٹھتا ہے سر انٹرویوز انٹرویوز میں سے سر پھر سیلیکٹ کر کے پھر ان کو اپوائل کیا جاتا ہے سات سو سنتیس تھانوں میں اس پورے سال میں اگر ایک ایچو بھی آئی جی کی سفارش پہ آئی جی کی کہنے پہ لگا ہو تو میں ہر قسم کی اکاؤنٹیبیلٹی کیلئے تیار ہوں ایک بھی نہیں یہ تمام کام وہ کر رہے ہیں ڈی پیوز اور ڈی اے جی آپریشنز لاہور کے یا سی پیوز کے جن کا کام ہے اس میں آر پیوز بھی انٹرفیر نہیں کرتے تو یہ بتائیے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کتنی ہیں سر ابھی تو ایک پرسن بھی نہیں ہے پن پرسن بھی نہیں ہے اور الحمدللہ ہم انصاف کے ساتھ کام کرنے کی نہ صرف کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں یہ بتائیے کہ جو سپس ہے جو تھانے خوبصورت ہو رہے ہیں اس میں لوگوں کو کیا ریسپونس آ رہا ہے تو لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم سے زبا ہے نہیں سر پبلک اس سے بہت خوش ہے ایمن ڈیلی جو ہمارے وزٹرز جو پولیس ٹیشن آتے ہیں وہ فیڈ بیک بھی دے کے جاتے ہیں سر پولیس ٹیشن میں تصویریں گے بھی آتے ہیں سر جو ایک روایتی پولیس کا ایک ایمج جو بنا ہوا تھا الحمدللہ وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے اور جب سے جناب کی سپر بھی ہمیں میری تاریخ چھوڑو یہ بتاؤ کہ تعلیم کی افتر لڑکوں نے کیا کیا سپس نے کیا کیا اس نے میں نے کیا کرنا تھا سر سپس سے ٹوٹلی اس کو ہم نے چینج کر دیا ہے لوگ آنے سے پہلے پولیس ٹیشن وزٹ کرنے سے ڈرتے تھے اپنے مسائل لے کے آنے سے ڈرتے تھے کوئی ڈھونڈتے تھے کوئی ساتھ اپنے کوئی وسیلہ کوئی اس طرح کی چیز ابھی سر وہ بلکل جسٹ لائے کیومیٹک مشین ہے نمبر نکلایا نمبر نکلایا سر یہ جو آپ کا ای ٹیگ ہے یہ کیا لوگوں کو بتائیے ای ٹیگ جس نے بھی اپنی کشن دے نہیں ہے آ کے تھانے میں وہ آ کے اس کو سر اپنی اپنی کشن فرنٹ ڈیسک پہ دے گا فرنٹ ڈیسک کے اوپر مہرر بیٹھا تو اگر وہ سنتا ہی نہیں ہوگا سر بلکل مہرر نہیں ہے ابھی ہمارا فرنٹ ڈیسک کا جو سٹاف ہے وہ بیٹھا ہوا سر وہاں پہ ان میں سے فیمل سٹاف بھی ہے میل سٹاف بھی ہے اچھا وہ لہذا پولیس والے ہیں لیکن وردی سر تھی نہیں پہنتے ان کو تو وہ پی ایسے اور ایسے سے کی بات چاہتا ہے جی سر پی ایسے اور ایسے سے اچھا اس کے بعد وہ درخواست دے کہ ای ٹیگ ایشو کر دیتے ہیں یہ ای ٹیگ ہے کیا اس میں آپ اس کا اپلیکنٹ کا نیم آجاتا ہے اس میں ٹائم آجاتا ہے جس ٹائم پہ اپلیکیشن سبیٹ کروایا ہے اور سنٹرل کمپیٹر میں چلا جاتا ہے پیچھے سنٹرل کمانڈ میں چلا جاتا ہے ایلیمنٹ اوفیسر کا نیم ہوتا ہے اس میں اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوتا ہے تاکہ وہ جب اوفیسر کانٹیکٹ کرے تو پھر اپلیکنٹ کو بتا ہو کہ یہ فلاں فیسر آپ آٹھ گھنٹے میں کونسے پرچے درج کرنے ہیں چوبیس گھنٹے میں ٹائم لائن جو آگئی ہیں سپس کا مقصد یہ نہیں تا صرف بلڈنگ اچھی کر دیں یا گریجویٹس کو بتھا دیں یا ماسٹرز کو بتھا دیں مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو اس کے اندر سارا کچھ لکھا ہوتا ہے یہ جی سر اس کے اندر ٹائم لیمٹ دی ہوتی ہے اب ہمارے جو کرائم آگینس پروپرٹیز ہاں اس کو ہم صرف ایٹ آرز کر دیں اچھا کتین فار ڈانڈ پڑی ہے آپ کو پرچہ درج اگر ہو جاتا ہے اگر آپ کا پرچہ درج ہوتا ہے تو اس میں آپ کی کتنی کوئی آپ کو ڈانڈ پڑ جاتی ہے اس کے اوپر یہ بتائیے نہیں سر بالکل آج تک کسی سینئر آفسر کی طرف سے ایف آئی آر کی اندراج پر کبھی نہ اندراج کے اوپر سختی ہوتی ہے اس پر ایسے جو کو بقاعدہ شوک آس کیا جاتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پرچہ درج کرانا آپ کا قانونی حق ہے لیکن آپ پہ جھوٹا پرچہ درج نہ ہو جائے یہ بھی عظیم اور عظیم جیسے اچسچوس کا فرض ہے اور ہم سب کا فرض ہے شہریوں کے ذنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ سوالات مختلف قسم کے ہوتے ہیں لیکن آئی جی پنجاب ان کے کیا جوابات دیتے ہیں وہ کون سے ایسے سوالات ہیں اور آئی جی پنجاب جو ہیں ان کے جوابات کس طریقے سے اور کن باتوں سے دیتے ہیں یہ بھی ان کی زبانی سنگیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیشل انیشیٹیر پولیس ٹیشنز کیا ہوتے ہیں کیا تھانا خوبصورت ہو سکتا ہے کیا ویلکمنگ انوائرمنٹ اور پنجاب پولیس یا پاکستان کی پولیس اکٹھے ایکزسٹ کر سکتے ہیں کیا خوبصورتی ڈیلیکیسی نزاکت اور انتہائی اچھی انٹیئر ڈیکوریشن پنجاب پولیس کے مورڈر اور ایس ایچو کرا سکتے ہیں کیا پنجاب پولیس کے کانسٹیبلز لوگوں کو اچھے اخلاق کے ساتھ تھانوں میں ویلکم کر سکتے ہیں کیا پنجاب پولیس بغیر سفارش بغیر کتار اور انتظار کے ایک پریڈیٹیبل پروسس دے سکتی ہے ایف آئی آر کا اندراج اتنی دیر میں ممکن ہے جتنا کانون اجازت دیتا ہے کیا تمام ریکارڈ کمپیوٹرائز تھانے کا کیا جا سکتا ہے یوں کہ گھر بھیجلی بھی چلی جائے تو چلتا رہے کیا ڈیٹا بیس سنٹر تمام چیزوں سے کنیٹ کیا جا سکتا ہے کیا تھانے کے اندر ریسیپشن ایسی ہو سکتی ہے جیسے پائیو سٹار ہوتیل ہو کیا ہمارے ریڈیٹیبلیٹی اور پروسسز کے اندر آپ کو آپ کا حق یا آپ کی ایڈوائزری جالی کی جا سکتی ہے کیا کیو آر کوڈ یعنی آپ کو پتا چل جائے کہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں بغیر کسی شکایت کے کہ آپ سے کوئی مہرر یا اسچو کرے گا آپ اپنی شکایت انسپیکٹر جنرل یا حکومت تک پہچھا سکتے ہیں کیا پنجاب پولیس اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلیٹی کے لیے اس طرح پیش کر سکتی ہے کہ ہر اپنے ڈاکٹیمنٹ کے اوپر کوالیٹی ایشورنس کا کیو آر کوڈ دے دے کیا ٹیکنالوجیکلی ہم اتنے ایڈوانس ہو سکتے ہیں کہ ہمارے سیف سیٹیز تمام گاڑیوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہو اور لیٹسٹ فیس پیس سافٹویر اور اپنے بہترین افسروں کی ٹریننگ ایسی کی جا سکتی ہے کہ وہ ان تمام سافٹویرز اور سیف سیٹیز اور ٹریکرز اور جی پی ایس اور ڈیوائیسز اور ایپس کے ذرگے مجرموں تک پہنچ سکتے ہیں اس میں ایک بات کے اوپر آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہ صرف پوسیبل ہے بلکہ ہو چکا ہے الحمدللہ اور اس کی وجہ سے کرائیم میں نیچے جا چکا ہے تمام ایف آیاریں درج کرنے کے باوجود الحمدللہ ہم کرائیم کو تھیٹی داس پرسنٹ پنجام میں نیچے لے کر آگئے ہیں آپ اپنی سکرین کے اوپر کافی دیر سے سپیشل انیشیٹیف پولیس ٹیشنز کے تھانوں کی تصامیر دیکھ رہی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو لوگ خود گفتاری دینے آ جائیں گے پولیس کا روپ دب دبا کم ہو جائے گا لوگ پولیس سے ڈرنا کم ہو جائے گے ہم لوگوں کو ڈرانا بھی نہیں چاہتے ہیں ہم لوگوں کو ایک فرینڈلی ایمیج دینا چاہتے تھے الحمدللہ بس میں کامیاب ہو گئے الحمدللہ فیملیز آکے تصاویر کھچواتی ہیں سیلسی عمل دیوانے کے لیے آتے ہیں بچے دورے کر رہے ہیں تھانے انسکرکشن کے لیے پیش ہیں وعدہ 31 دسمبر کا تھا 31 دسمبر کی رات کو وزیراللہ پنجاب نے یہ وعدہ پورا کر دیا ہر حضانہ 36 نئے پولیس ٹیشنز آپ کے لیے پیش کر دی ہے پہلے سوچا تھا ہر گھنٹے میں ایک پولیس ٹیشن نکھائیں گے لیکن سپیڈ اس سے بھی زیادہ پانے گئے 37 تھانے ٹیلی ویجن ریکارننگز کے ساتھ سکلو سرکٹ ٹی ویز کے ساتھ بہترین ورک انویارمنٹ میں آپ کے خوبصورت ریٹنگوں تمام کے اندر کیومیٹکس کے ساتھ آپ کے لیے حاضر کر دی ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ تھانے دار جو آپ کے سرپ کر رہے ہیں جو 17 اس سال جوان اور تھانے دار شہید ہو چکے ہیں 125 سے زیادہ زخمی ہوئے وہ 2023 کی شہادتی ہیں اور زخمی ہیں وہ راتوں کی ڈیوٹی کرنے کے بعد کہاں آکے رہتے ہیں کیا یہ تھانے داروں کے کمرے ویسے ہیں جیسے ہم نے آپ کے لیے بنوائے کیا ہمارے خدمت مراکس جتنے خوبصورت ہیں جو ہم نے اپنے پنجاب پولیس کے اپنے کٹھے کیے ویسورسز سے بنا کر لوگوں کے لیے پیش کیے تو ٹریفک کا اصل میں عملہ کہاں رہتا ہے کیا کبھی آپ نے سوچا کہ کانسٹیبل کے ایک باتروم کیسے تھے اور ہم نے آپ لوگ کے باتروم کیسے بنا کے دیئے کبھی کسی نے اس بات کے اوپر آرٹیکل لکھا کہ پنجاب پولیس کی کانسٹیبل کی بیرک کے اندر بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں لیکن آپ لوگ کے لیے ہائی اینڈ چیرز اور سوفرز رکھ دئیے گئے ہمارے پاس اپنے استعمال کے لیے کوئی کمپیوٹر نہیں تھا لیکن ہم نے ان کمپیوٹرز کو آپ کے لیے حاضر کر دیا کہ پیڈیٹیبلیٹی اور پروسس کمپلیٹ ہو ہم نے الیکٹرونک زمنی اور ڈیجنلائزیشن کا نیا دور شروع کیا ہمارے ٹریفک کے وارڈنز نے اور افسروں نے ایک دن بھی چھوٹی نہیں کی تاکہ آپ کے لاکھوں لائسنس یعنی تین لائسنس پر سیکنڈ بنا کے دے سکیں کیونکہ پچھلے سال سے پچیس گناہ زیادہ تھے کبھی ہماری ان بیرکس کو بھی دیکھیں کبھی ہماری ورک ان بیرنمنٹ کو جانے کبھی سردی کی تاریخ تھنڈ ذاتوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوگی نہیں کیے یہ وولنٹریزیل پولیس کرتے ہیں یہ فرینڈز او پولیس ہمارے ساتھ آکے کھڑے ہوئے تبھی ہماری پرسیپشن اور رائل لوگوں میں تبدیل ہوئے یہ تھا آج کا چرم انجام جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ سپس کے زیرے تمام پولیس ٹیشن کتنے بن چکے ہیں اور کتنوں میں نے ذکر کیا اس پروگرام میں مستی گیٹ کا جس میں کئی لوگ کئی طرح کی سیلیبٹی کئی طرح کے مہمان وہاں پر گئے اور انہوں نے تعریف کی یہ سب کچھ آپ کو دکھایا آئی جی پنجاب کے جوابات بھی دکھائے نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگمان